عارف انیس نے اپنی زیر تعمیر کتاب صبح و بخیر زندگی میں انسانی ڈر کے بارے ایک خوبصورت مضمون لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ شیروں کو غزال کا گوشت بہت مرکوب ہے بڑے بڑے طاقتور شیر غزالوں کے گوشت کے خواب دیکھتے ہیں کہ مزے کا ہوتا ہے مگر نصیب کم ہوتا ہے کہ غزال لہزہ بھر میں چوکڑی بھرتے غائب ہو جاتے ہیں اور شیر دانت کچکچاتے رہ جاتے ہیں وہ بڑے شیر سمجھ دار ہوئے اور انہوں نے نوجوان اور پرتیلے شیروں کا ایک گروہ بنایا اور انہیں غزالوں کا پیچھا کرنے کو کہا غزالوں کا جھن شیروں کے قریب آتے ہی بھکٹٹ بھاگا اور سبک رفتاری سے شیروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دلدلی ڈھلوانوں سے نیچے اترنے لگا بڑے سست اور مکار شیر یہی نیچے لمبی لمبی گھاس میں انگڑائیاں لیتے چھپے بیٹھے تھے انہوں نے خاک اڑتے ہوئے دیکھی اور دھاڑنے کی آوازیں سنتے ہی انہوں نے اپنا گلہ پھارنا شروع کر دیا وہ شکار کے قابل نہ تھے اور ان کے کچھ دانت چورا ہو چکے تھے مگر وہ دھاڑنے میں تگڑے تھے غزالوں نے جیسے ہی آگے سے اُبھرتی ہوئی دھاڑوں کا گلگلہ سنا وہ بھاگتے بھاگتے ایک دم رکے تھٹکے اور پھر ڈر کے مارے جدر سے آئے تھے واپس اُدھر بھاگنا شروع کر دیا بدقسمتی سے اب وہ بھاگے تو وہ سیدھا جوان شیروں کے جبدوں میں پہنچ گئے جو ان کی واپسی کے انتظار میں تھے ڈر ایسے ہی مارتا ہے جب ڈر ہمیں جکڑ لیتا ہے چاہے وہ نکلی چیزوں کا پیدا کردہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ سوچنے سمجھنے کی مہارت کو سلب کر لیتا ہے اور الٹا ہمیں جان لیوہ کھائی میں گرا دیتا ہے بڑے زنگ آلود شیروں کی دھاڑ سنتے ہی ہم ڈر سے مفلوج بھاگنے کے قابل ہی نہیں رہتے اور شکاریوں کا چارہ بن جاتے ہیں شکاری نہیں مارتا ڈر مارتا ہے شاید اصل شکاری ڈر ہی ہوتا ہے اور ڈر نہیں مارتا ڈر کا ڈر مارتا ہے کبھی کبار اگر ہم ڈھکنا اٹھائیں تو ہمارے اندر کی پتیلی سے ترہ ترہ کے ڈر نکل کر سہن میں پھیل جائیں گے اندھیرے کا ڈر، انچائی کا ڈر، گہرائی کا ڈر، کھلی جگہوں کا ڈر، کیڑے مکڑوں کا ڈر، کچھ کھونے کا ڈر، ناکامی کا ڈر، مسترد کیے جانے کا ڈر، کسی اور کو ترجی دیے جانے کا ڈر، ناکافی ہونے کا ڈر، کسی کے چھوڑ جانے کا ڈر، گناگار ہونے کا ڈر، ناراضگی کا ڈر، محبت کا ڈر، سماج کا ڈر، ہونے کا ڈر، انہونی کا ڈر، وبا کا ڈر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صرف دو طرح کے ڈر اس کے ڈی این اے میں ہوتے ہیں ایک انچائی سے گرنے کا اور دوسرا کڑکتی ہوئی انچی آواز کا باقی سیکڑوں قسم کے ڈر ہم اپنے والدین بہن بھائیوں ہم جولیوں اور سمات سے سیکھتے ہیں یاد رکھیں خطرہ حقیقی ہو سکتا ہے مگر ڈرنا آپ کی اپنی چوائز ہے عارف انیس پھر اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کھاڑوں میں رات ہوتی تو گیدنوں اور بھیڑیوں کے کوکنے کی آواز چار چھپیرے گونچتی رہتی سب سے پہلے انہی آوازوں سے ڈرائیا گیا کہ وہ خطرناک ہیں اور وہ ڈر اندر دھبک کر بیٹھ گیا ہمارے مامو نے اپنی حویلی میں شاہ جی کا پرکوٹھرا بنایا ہوا تھا جس میں شریر درین بچے کو دس منٹ کے لیے بند کیا جاتا تھا اور پانچ منٹ کے اندر وہ سورما سانس سے بے حال اپنے بولو براز میں لتھڑا پایا جاتا بچپن میں کتنی ہی شرارتیں شاہ جی کے ڈر سے ادھوری رہ گئیں تب سنا تھا کہ اندر شاہ جی ہیں جو دس فٹ بڑے کالی حپشی جن ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ اندر گھٹا ٹوپ اندھیرہ اور جنوں کا ہوا تھا بڑے بڑے پانچ منٹ میں ہی نفسیاتی طور پر دھیر ہو جاتے بچپن میں اور بھی بہت ڈر تھے لوگوں کو دیکھ کر سانس پھول جاتی کوئی مجھ سے بات کرنے لگتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میری ناک بڑی ہوتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں چنانچہ مو سے آواز نہ نکل پاتی اور نہ ہی چار بندوں کے سامنے بولنے کی حمد پڑتی زندگی کے پہلے بیس پچیس سال اسی ناک کو چھوٹا کرتے گزر گئے کبھی کبھی سوچتا ہوں ڈر اور ڈر کا خوف ہم میں سے اکثر کو پوری طرح جینے نہیں دیتا ہم سب جستہ جستہ جیتے ہیں کیا ہو اگر ہم اپنے سارے ڈر اور خوف کے سوا جی سکیں اور کچھ خاص کرنا بھی نہیں پڑے گا بس جتنا ڈر ہے یقین کی مقدار اس سے کچھ زیادہ رکھنی پڑے گی اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا آپ بھی سوچئے کہ آپ کو کون کون سے ڈر مارتے ہیں کون سے خوف نے آپ کو جکڑا ہوا ہے کون سی باتیں سوچ کر پھریری سی آ جاتی ہے چکر چڑ جاتے ہیں کبھی اس ڈر کی آنکھوں میں جھنکا ہے کہتے ہیں پھر وہ نظر نہیں آتا ایک کہانی ہے کہ ایک بہت بڑی وادی میں ایک ڈریگن رہتا تھا مگر نہ تو وہ پھنکارتا نہ ہی مو سے آگ گراتا تھا مگر اس کی دہشت سے وہ ساری وادی سہمی رہتی تھی کھیتوں والے حل نہ چلاتے بچے سکول نہ جاتے بس سب اس کے ڈر سے سہمے رہتے کئی سال اس کی دہشت سے لوگ سہمے رہے حتیٰ کہ ایک نوجوان گڑریے نے اس کے خوف کا حسار توڑ دیا گڑریے کو اس کے باپ نے صرف ایک چیز سکھائی تھی جب تم ڈرنے لگو تو ڈر کی آنکھوں میں دیکھ لینا سو اس نے پہاڑوں پر ڈریگن کے پاس جانے کا اعلان کیا تو بڑے بڑے سمجھانے آئے اسے سمجھایا گیا کہ کئی سورما مارے جا چکے ہیں سو اسے اپنی جان سنبھال کر وہاں سے نکل جانا چاہیے گڑریے نے کہا کہ اسے ڈرنا نہیں آتا سو وہ صرف ڈریگن کی آنکھوں میں دیکھے گا اور واپس آ جائے گا سو ایک دن گڑریے نے صبح صویرے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور ڈریگن کی بہت بڑی لال لال آنکھ دیکھی اور اس کے اندر جھانکا اور پہلی چڑھائی چڑھ گیا جیسے جیسے وہ چڑھائی چڑھتا جا رہا تھا اندھیرہ پھیلتا چلا گیا اور گھنی سیاہ رات ہو گئی رات کو بھیڑیوں گیدڑوں اور کیڑوں مکوڑوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا لیکن گڑریے کو یہ ساری موسیقی پسند تھی سو وہ ڈٹ کر سویا صبح اٹھا اور پھر ڈریگن کی آنکھ میں دیکھنے کے لیے اگلی چڑھائی کی طرف چل دیا اس نے غور کیا کہ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھ رہا تھا ڈریگن دور ہوتا جا رہا تھا اور اس کا حجم کم ہوتا جا رہا تھا چار راتوں کی مشکت کے بعد گڑریہ چوٹی پر پہنچ گیا تو وہاں کسی ڈریگن کا وجود نہ تھا اس نے حیرت سے چارچ پیرے دیکھا مختلف سمتوں میں نگاہ دڑائی اور آوازیں دیں مگر ڈریگن کا نام و نشان نہ تھا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور جب بیٹھا تو اس کی نظر ایک مدکوک چھپکلی جیسی چیز پر پڑی مگر وہ چھپکلی نہ تھی وہ تو ہو بہو ڈریگن تھا مگر ایک چھپکلی جتنا کڑریے نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھنکا تو اسے پہچان گیا ارے تم اتنے چھوٹے مدکوک کیسے ہو گئے تم تو اتنے جسیم اور جان لیوہ تھے گڑریے نے حیرت سے پوچھا اس نے کہا میں ڈر ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی میری آنکھوں میں دیکھ لے تو میں اسے اتنا ہی نظر آتا ہوں جتنا میں ہوں اور اگر نہ دیکھے تو اسے اتنا ہی بڑا نظر آتا ہوں جتنا اس کا ڈر ہوتا ہے اسے ایک مریل سی آواز میں اس نے یہ جواب دیا گڑریے نے ڈریگن کو جیب میں ڈالا اور واپسی کے سفر پر چلا آیا جب نیچے پہنچ کر اس نے ڈریگن کو جیب سے نکالا تو کئی لوگوں کی سانس اکھڑ گئی کہ ان کے ڈر کا سائز بہت بڑا تھا اس ڈر سے جان نہ چھڑائیں تو یہ بڑی ظالم چیز ہے ہاں ایک ڈر اور بھی ہوتا ہے اور وہ ڈر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نا کافی ہیں بلکہ وہ اپنی روشنی اور اپنے شولے سے ڈرنا ہے اپنے اندر موجود بے پناہ امکانات سے ڈرنا ہے شاندار ہونے سے ڈرنا ہے تو کیا خیال ہے آج پھر کس ڈر کی آنکھ میں جھانکنا ہے جناب سوچئے گا اس پر اور انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ